بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈویلپرز میرا نام ہے محمد حمزہ ڈویلپرز جی ہاں ڈویلپرز میں آپ لوگوں کو اس لئے ڈویلپرز کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس جس کی گرنڈی دیتا ہوں کہ اس کورس کی کمبلیشن تک آپ ایک فل سٹیک ڈویلپر بن چکے ہوں گے اگر آپ اپنی ہنڈڈ پرسنڈ ریفرڈس کے اندر پوٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے تیٹل سے اس بات کا اندردہ لگا ہی لیا ہوا کہ ہم کس چیز کے پر ڈسکیشن کرنے لگے ہیں so how to become a full stack انجینئر with ruby on rails اب اس سنٹینس کے اندر ڈائیف کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کو سمجھنا کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر دو main clauses ہے full stack انجینئر ruby on rails full stack انجینئر ایک کیسا انجینئر ہے full stack انجینئر ایک ایسا انجینئر ہے جو front end اور back end دونوں کی ایکسپرٹیز رکھتا ہو گھر کی مثال دوں جس کی construction complete ہو چکی ہے تو اس گھر کا جو outer structure ہے جو بیسکل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں user view جسے کہتے ہیں اس کی tiles اس کے باہر کا paint جو اس کے doors ہمیں نظر آ رہے ہیں جو wall کے اوپر ساری ceiling ہوئی ہوئی ہے جو سارا کا سارا یوزر کی دو آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہی بیسکل ہی front end ہے اور اس front end کی creation کی possibility کے لیے جو اس کے نیچے انٹوں کا بچھا ہوا structure ہے جو وائرنگ ہوئی ہوئی ہے electricity اور سوئی کے اس کی اور باقی جو سارا stuff جو under the ground ہو رہا ہے وہی back end ہے تو ایسا انسان جو ان دونوں کی مہارت رکھتا ہے وہ full stack engineer ہوتا ہے اب اگر میں تھوڑا سا اس کو technical example میں map کروں تو facebook کی application جو daily basis پہ ہم سارے استعمال کرتے ہیں جب ہم facebook کو open کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو feed چل رہی ہوتی ہے جس کے اندر میں different user کی post نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو اندر photos ہوتی ہیں ویڈیز ہوتی ہیں تو جو آنکھیں ہماری دیکھ رہی ہیں جو user view ہے یہی front end ہے اور اس user view کی جو basically visibility کو possible بنانے کے لیے جو basically ظاہر آئی data کہنے کے store ہو رہا ہے وہاں سے یہ اس store form سے ہو کے ایک ہمارے پاس data کی جو form میں دکھ رہا ہے تو یہ back end ہے ایسا انجینئر جو اس front end کا بھی expert اور background کا بھی expert وہی full stack انجینئر ہوتا ہے اب ہمارے کورس کی جو دوسری مین کلاوسٹی وہ روپی ان ریلز کی ہے تو روپی ان ریلز کیا چیز ہے basically یہ وہ ویب ڈیویلمنٹ کا framework ہے جو آپ کو full stack انجینئر بنائے گا اب میں روپی ان ریلز کے اندر مزید ڈائف کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک step back آتا ہوں اور میں آپ کو explain کرتا ہوں کہ روپی کیا چیز ہے basically روپی ان ریلز کے اندر دو مین ورڈز ہیں روپی ریلز تو روپی کیا چیز ہے جیسا کہ میں اس ٹائم آپ سے communicate کر رہا ہوں تو میں ایک language barrier اردو کا استعمال کر رہا ہوں ہمارے پاس different طرح کی human languages ہیں اردو انگلیش ان اکس اکٹرا جو کہ ہم آپ پاس communication کے لیے use کرتے ہیں اسی طرح جب ہم نے system سے communication کر دی ہوتی ہے تو ہمیں اس کے لیے بھی language barrier کے requirement ہے اب اس language barrier کو cover up کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمارے پاس system کی languages ہیں جو کہ ہمیں یہ facilitate کر دی ہیں کہ ہم system سے بات کر سکتے ہیں جن کے اندر روپی سی سی پلس 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 پایتھن جاوا script جاوا اور بہت ساری language ہیں جو بیسے کہتے ہیں ہمیں یہ facility پرویڈ کرتے ہیں اب روپی صرف ایک کوئی web development کی language نہیں ہے روپی ایک backend language ہے جو کہ ہمیں desktop based applications scripting site ہم نے کوئی چیز کرنی ہے web development کی کوئی بھی service پرویڈ کرنی ہے تو یہ ساری کے ساری ہمیں facilitate کرتے ہیں روپی جو کہ ایک backend language ہے ریلز کے ریلز بیسیکلی ایک web development کا framework کا جو کہ اس backend programming language کے اوپر لکھا ہے جو روپی ہے تو ان دونوں کا جب combination ہوتا ہے تو ہمارے پاس روپی ان ریلز کا ایک web development framework بن جاتا ہے اگر میں اس کو بہت سمبل ورز میں explain کروں تو روپی ایک backend programming language ہے اور ریلز ایک web development کا framework ہے جو اس backend programming language کے اوپر لکھا ہوا ہے اب مزید اس کے اندر dive کرنے سے پہلے بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں ایک question آ رہا ہو کہ why Ruby on Rails ہمارے پاس بہت زیادہ web development کے framework ہے ہمارے پاس python کا ڈی جینگو ہوا ہے ہمارے پاس ڈاوازکرپ کا نوڈ جیس ہے پی ایش پی کا laravel ہے یہ سارے کے سارے framework میں web development کی services ہی provide کرتے ہیں تو آپ سب کے ذہن میں اس ٹائم میں question ہوا کہ why specifically Ruby on Rails تو میں آپ کے سامنے چند points ڈسپلی کروں گا جو کہ آپ کو یہ چیز clarify کر دیں گے کہ ہمارے پاس Ruby on Rails کیوں مطلب best choice ہے Ruby on Rails ہم کیوں choose کریں تو اگر ہم اس ان کے points کو باری پر explain کر رہے جیسے ہی لگے جیسے ہم انگلیش کے sentences کو ریٹ کر رہے ہوں اس لینگویج کو سیکھنا بہت ہی سان ہے دوسری چیز یہ کہ یہ rapid development سے کیا مراد ہے rapid development سے مراد ہے rapid development سے مراد ہے کہ ہم اس کو بڑی easily build up کر سکتے ہیں مطلب یہ ہمیں set of services provide کر رہا ہے اور ان chunks کو ہم جوڑ کے بہت جلدی بہت minimal time کے اندر ایک پورا پورا application production level application کو کھڑا کر سکتے ہیں دوسرا اس کا benefit ہے کہ cost efficient ہے cost efficient جو cost ہوتی ہے ہمارے پیسے ہوتے ہیں وہ directly proportional ہوتے ہیں ہمارے وقت کے ساتھ time کے ساتھ تو جیسا کہ rapid development ہے اس کے اندر ہمیں fast development ملتی ہے ہم with a very minimal time کے اندر ہم ایک اچھی production level application کو ready کر سکتے ہیں تو جب ہمارا time save ہو گیا تو ہماری cost automatically save ہو گئی دوسری تیسری چیز یہ کہ یہ very scalable skewer ہے کیونکہ انہوں نے proper algorithms use کی ہیں جو کہ اس چیز کو maintain کرتے ہیں کہ آپ کے forms the user کی input ہیں وہ proper way اندر submit ہو وہ آپ کو ہر طرح SQL injections اور different طرح جو بھی viruses ہوتے ہیں جو ہماری application کے لئے harmful ہو سکتے ہیں ان سے ہمیں protect کرتی ہے اس کے علاوے کیشے کے mechanism use یا آپ کو multiple databases کی services provide کرتے ہیں جو آپ کی application scalable بنانے کے اندر بہت benefit provide کرتے ہیں دوسرا یہ agile methodology کے اوپر based ہے agile methodology کیا concept ہے for example میرے ذہن میں ایک small feature ہے میں نہیں چاہتا کہ میں ابھی full اپنی application ready کروں میں چاہتا ہوں میرا یہ ایک minimal feature ہے یہ سب سے پہلے production بے شیپ ہو تاکہ اس کی testing ہو سکے تو روپیوں لیلز آپ کو یہ services provide کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر agile development کے behavior کو follow کرتے ہوئے with small features آپ اپنی application کو time to time ship کرتے رہیں تو یہ آپ کو agile development provide کرتا ہے دوسرا اس کا one of the major benefit جو ہے وہ ہے اس کا ecosystem بہت بڑا ہے بہت بڑے community developers کی جو کہ daily basis کے اوپر روپیوں لیلز کے اندر کام کرتے ہیں تو in case اگر ہم کسی issue پہ stuck ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جو ہم سے soul نہیں ہو پا رہی تو باہر ایک بہت بڑی community جو ہمیں help out کرنے کے لیے ready ہے وہ آپ کو اپنی services provide کر کے easily آپ کے روپیوں لیلز کے issues کو resolve کر دیں گی دوسرا اس کا ecosystem کافی بڑا ہے اور یہ بہت mature ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ years پہلے ہی release ہوئی ہے اس framework کو almost build up over two decades ہو گئے ہیں تو یہ بہت mature ہے اور بہت زیادہ اس کی بڑی economy ہے جو کہ اس چیز کو make sure بناتی ہے کہ روپیوں لیلز is a very well known framework which is written in a very good quality with a very efficient code اب ہمارے پاس کافی حد تک یہ points clear ہو گئے ہوں کہ why specifically روپیوں لیلز سب سے جو major point very easy to learn rapid development fast prototyping scalability efficiency cost efficient larger ecosystem and maturity تو یہ وہ points ہیں اور یہ interview کا بھی ایک بہت بڑا question ہے جب بھی آپ نے اس کوٹ سے کمپیٹ کرنے کے بعد ایک ریلز کی جوپ کے لیے جا رہا ہے تو یہ question usually پوچھا جاتا ہے کہ why rails اب rails پہ کیوں کام کر رہے ہیں تنہیں زیادہ framework سے ان پہ کیوں نہیں کام کر رہے ہیں تو یہ points جیسے ہی آپ اپنے کسی بھی interview کو پتائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس بندے کو knowledge has framework کا اب آپ کے ذہن میں یہ question بھی آرہا ہوگا کہ اس framework سے آج تک build up کیا ہوگا مطلب ہمارے پاس کوئی real life example بھی ہے جو ہم دے سکیں کہ بھئی یہ دیکھو اس framework نے یہ چیز build up کی ہے تو ہمارے پاس صرف ایک نہیں بہت زیادہ framework سے ہے ایک ایسا platform جو کہ دنیا کو ہر developer پر use کرتا ہے چاہے وہ سی کا ہو سی پلس پلس کا ہو یا کسی بھی language وہ github کا platform use کرتا ہے github basically code management ایک reposted system ہے جاں ہمارا code store ہوتا اور اس کی management ہوتی ہے ان simple words میں وہ سارا کا سارا Ruby on Rails کے framework کے ہی اندر لکھا ہو ہے تو یہ میں تھوڑا سا confidence جاتا ہے کہ Ruby on Rails نے billion dollar start ups کو کھڑا کیا ہے یہ کوئی ایسا framework نہیں ہے جس کے اندر کوئی small applications لکھیں گے نہیں github جیسی ملٹی 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 کمپنی بھی Ruby on Rails کے framework کے اندر لکھی ہوئی جو کہ اس چیز کی shorty provide کہہ دی کہ یہ framework کتنا secure کتنا main table اور اس کا ecosystem کتنا large ہے اس کے علاوہ میں کچھ مزید real life examples ہو تو coinbase ایک crypto currency کی بہت major firm ہے جو crypto کے اندر کام کر رہی ہے وہ بھی Ruby on Rails کے اندر لکھا ہے shopify جو e-commerce آپ کو services provide کرتا ہے آپ کو multi-tenancy provide کرتا ہے جس کے اندر آپ اپنا پورا store build up کر کے تو اپنے close وغیرہ کی ہے ڈیفرن طرح کی جو merchandise آپ ان کو sale کر سکتے ہیں یہ بھی Ruby on Rails کے اندر ہی لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ Hiroku ہے Airbnb ہے جس طرح ورلڈ کی travel management ایک site ہے جہاں پہ آپ دنیا جہاں کے ملدہ travel کی management کر سکتے ہیں اور Hiroku جس کا میں نے پہلے لام لیا ہے یہ basically deployment application جہاں پہ Ruby سے لے کر ہر طرح کی بیگرن application پورا پورا framework ڈیپلائی ہو جاتا ہے تو یہ چند وہ real life examples ہیں جو ہمیں یہ confidence provide کر دیں کہ ہمارا framework ایک بہت ہی powerful secure maintainable framework ہے جو کہ billion dollars start ups کو کھڑا کر رہے ہیں کام کر چکے آپ بھی ان میں سے ایک ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی پوری 100% effort output کریں گا تو یہاں پہ میں اپنی بات کو close up کرتا ہوں اور اگر آپ کا کوئی بھی یہاں پہ question ہو آپ کوئی چیز clarify نہ ہوئی تو آپ comment کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا اگر میں ایک ایک بندے کو specifically reach کر کے اس کی بات کو clear کرنے کی کوشش کروں تو انشاءاللہ جہل ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خاص خیال رکھے گا آپ کا developer محمد حمزہ